احمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اماما قرآن میں ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عندنا انہا کن مرسل کہ پندرہ شعبان کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس رات کے کئی نام آپ کو ملیں گے لیلت المبارکہ برکت والی لیلت الرحمہ رحمت والی لیلت المغفرہ مغفرت والی لیلت العدق جہنم سے خلاصی والی لیلت السکھ آمال لاما ریزشٹر پیش ہونے والی سکھ کہتے ہیں سعاد کے ساتھ کہ ریزشٹر ریزشٹر والی رات مطلب آمال کی سپردگی کی جاتی ہے فرشتوں کو اس رات اور یہ رات اس رات میں اللہ جلشانہو ینزل الی السما کے آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے اے میرے بندوں حل من مستغفرین گناہوں سے تھک گئے ہو تو آجاؤ میرے پاس میں آگے ہوں تمہیں معاف کرنے کے لیے حل من مسترزقین کسی کو رزق کی پریشانی ہے رزق کم ہو گیا ہے رزق کے حوالے سے پریشانی چل رہی ہے تو آجاؤ میں رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول سکتا ہوں اور تیسرے نمبر پر اعلان ہوتا ہے حل من مبتلن ہے کوئی مسئیبت میں بیماری میں مبتلا فعافیہ بھی میں اس کو آفیت عطا کر دوں میں اس مسئیبت سے اس بیماری سے اس کو نکال دوں کوئی ہے مانگنے والا یہ اللہ جل شانہو آکے یہ اعلان فرماتے ہیں تو رہٰذا ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اس رات میں فیہا یفرقو کل امرین حکیم کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تین تین بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ایک جو پیدا ہوگا جو مرے گا اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اگلی پندرہ شابان تک یہ سارا تیہ ہو جاتا ہے تیہ پہلے ہوا والوہ محفوظ پر فرشتوں کی جو سمردگی ہوتی ہے اس مہینے میں اور اس شب میں ہوتی ہے ان کو دے دیا جاتا ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں کوئی اولاد لینے والا ہے مطلب اولاد مانگنے والا اس میں کیوں اولاد کا جو پیدا ہوگا اور وہ حضرات جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد تو ہے صرف بیٹی ہیں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو وہ اس میں کوشش کر لیں وہ سارے کے سارے عامال جس سے بیٹا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے عامال میں عرض کر چکا ہوں پہلے وہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے عامال اس رات میں ہم کریں اس عام رات میں کرنے میں اللہ کے نبی نہیں فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تین بڑے بڑے فیصل اس رات میں ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اولاد کا مسئلہ اللہ سے حل کروالیں کس کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں اور انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا بھی ہوا ہے اور نبیوں نے دعا مانگی اللہ نے بیٹے بھی دیئے وہ کیا تھی ربی حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اللہ پاک نے کون سا بیٹا دیا کیسی صفات والا بیٹا عطا فرمایا گویا کہ صفات والا بیٹا بھی آپ اس دعا کی ورکت سے لے سکتے ہیں ربی حبلی من الصالحین اب جتنی آپ کی چاہت ہے جتنی کوششہ مانگیں اتنا مانگیں اللہ سے بار بار مانگیں اور اللہ پاک کے پاؤں کو پکڑ لیں کہ اللہ ہمیں تو بیٹا عطا فرما ہمیں تو صاحب اولاد کر دے تو لہٰذا جو پیدا ہوگا وہ فیصلہ ہونا ہے اور جو مرے گا اب دیکھیں ہم نے سب نے مرنا ہے ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے دھوکے کے گھر مچھر کے پڑ کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے تو لہٰذا اس میں ہم اللہ تعالی سے اپنی زندگی کے جو اینڈ ہے خاتمہ ہے اس کا ایمان مانگیں اہلا ایمان پر فرما اور اس کے لئے کیا دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجیرنا من خدی دنیا و عذاب الاخرہ اہلا خاتمہ بھی اہلا اس کے بہترین فرما دے اور اہلا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیں اس دعا کو بھی ہم مانگ سکتے ہیں تاکہ ہماری موت کا جو فیصلہ ہونا ہے پندرہ شعبان تک ہم رہیں نہ رہیں اللہ تعالی سے اپنی اچھی موت لازمی مانگ لیں اور نمبر تین رزق کے فیصلے ہونے اب وہ سارے کے سارے عامال جس سے رزق کھچتا ہے جس سے رزق کی بارش ہوتی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ رزق کے سارے کے سارے عامال ہم کر سکتے ہیں اب دیکھیں مختلف حاجتیں ہیں ہر ایک کو مختلف مسائل ہیں تو لہٰذا یہ تین مسئلے سب کو ہیں تقریباً سب کو ہیں تو وہ یہ مانگ لیں اب رزق کیا مانگ رہا ہے رزق کے معاملے میں تو رزق کے معاملے میں یہ ہے کہ استغفار استغفار سے رزق کھچتا ہے متوجہ ہوتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں بلکہ اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلِيْكُمْ مِتْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ تو یہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ گویا کہ استغفر اللہ یہ جو کہنا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ کہہ رہا ہے میں بارشیں چاہیے تو استغفار کرو اولاد چاہیے استغفار کرو مال چاہیے مال مال رزق چاہیے کچھ بھی چاہیے استغفار میں لگ جاؤ میں تمہیں باغ والا بھی بناوں گا نہر والے بھی بناوں گا ماف بھی کر دوں گا دیکھیں مافی بھی مل جائے اور رزق بھی مل جائے وہ اللہ نے استغفار میں بند کر کے رکھا ہے اس کی آسان سی ترتیب ہے اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد ستر دفعہ پڑھتے تھے تو ہم دیکھ لیں ہمیں کتنا پڑھنے ستر دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں ستر دفعہ پڑھ لیں سو دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں سو دفعہ پڑھ لیں جتنی آپ کی حمد ہو سکتی ہے آپ کر لیں تو لہٰذا ان ساری باتوں کو محفوظ کریں صدق جاری سمجھ کے آگے شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ